موسیقی وَسُو دے وَسُو تَن دے وَمْ سَن سَچَانُورَ مَرْدَنَمْ دے وَكِ فَرْمَانَمْ دَمْ دِشْنَمْ بَنْدِ جَغْتُرْمْ عَجُو پِسَنْ نَقْيَ آتْوَانْ وَوْتَانَمِ شْوَرَوْتِسَنْ تَبْرِكِنْ سْوَامَ دِشْتَارَ سَنْبَوَا جَعْتْمَ مَعَيَا يَدَا يَدَا جِذَرْمَكَ نَعَنِ بَغَوَتِ بَعَرَتَ عَجْو ثَانَمْ عَجْو ثَانَمْ دَارْمَكَانْ سَابْنَارْتَائَ عَمْ بَغَوَا مِنْ يُغَيْ يُغِيْ جَنْمَ كَرْمَ چَمِنْ دِیْجَرْ دِیْوَانْ يَوْرِكِ تَسْوَتَهَرْ جَبْ وَعَدِهَمْ قُلَرْ دَنْمَ نَعِ تِمَامِ تِزُوْرْجُنَ دِیْتَرَادْ بَيَا كْرُوْدَا مَنْ مَيَا مَا مُقَاشِتَاهَا مَا مَا مُقَاشِتَهَا مَا 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 مِنْ مَا 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 مِنْ مَا مَتْصَهَا موسیقی 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 جس لاب کی پرابتی ہونے کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی لاب ہوتا یہ مانگنے میں نہیں آتا کوئی مار ہی نہیں شکتا کہ اس سے بڑھ کو شک سمبھو ہے اور یہ استحتیت ہو نہ دکھے نہ گرونہ پر بچال جاتے جس استحتیتی میں استحت ہونے پر گرونہ پر دکھے بڑھ بھاری گرونہ دکھ ہو اتنا دکھ اس سے بھی وہ بجلت نہیں ہوتا کشی کارن سے یہ شریر کی پھوڑے کیا جائے ایسے جیتے کا ایسے دکھ میں بھی دکھ نہ جیگ نہیں پہنچتا تم بیدیا دکھ سے یوگم یوگم دکھ کا سورش نہیں ہوتا دکھ تو پہلے شروع ہوتا ہے بھی زیادہ پڑھتا ہے دکھ کا سمبھن دے نہیں اور شکھ آتن تک جس سے بڑھ کر کوئی شکھ ہو سو بھاری گرہی مطلب ہے بھاری گرہی مطلب ہے بھاری گرہی مطلب ہے جس سے جس طرح کی کوئی شکھ ہو تو ایسے شکھ ملتا ہے بھائی اس پر شیشو اسلتا تو بھندی تی آتمنیت سکھا سا بھرم یو جو تا تو سکھا اکشایم اسنو سے اکشا شکھ اند سکھ آتن تک سکھ آتن تک لاب ایسے گیتہ میں بچن آئے اس لاب کی پرابتی کے لیے مانو شریر ملا وہ مانو شریر پرابت کر کے بھی کیور بھوگ سکھ کے لیے ہمارا ہندوستان ہو گیا بھار کی یہ جرمتہ بیو کی یہ جرمتہ جو یہ ہندو کراتے ہیں کتنے بلکھن بات ہے کہ اس لکھ میں رہنے والے اتنے نیچے اتر گئے اتنے نیچے آپ خسمہ کریں گے میں کردہ شبد کہتا ہوں چیان کر کے تو خسمہ مانگ لیتا ہوں کتنے اور گدھاؤں کے اس لکھ میں پھٹ گئے اور کتنے گدھاؤں کے اس لکھ سے بھی نیچے اس لکھ ہاں کان کھو ہے سنیں تھوڑی بات کتنوں کی نگا رکھنے پڑتی کاتھی کاتھی کے مہین میں گدھاؤں کی رکھشا کرنے پڑتی کل شاون کے مہین میں بلے کی رکھا پڑتی کے مہین میں اور منوشیوں کو انگ کٹانا پڑتا ہے آپ سنیا مرک نہیں سکتے تو کیا ہی تھی منوشیوں کی بھارد برش کی یہ دشا سوڑنوں دکھ ہوتا رام 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 کیا بوتھی ماری گئی یہ جو آپ آج پہ بار نیو دن کرتے ہیں ہماری بینا وہ عبرشن کراتی ہے بھائی نشبندی کراتے ہیں آپ کو بلکل کھلی ہے ابھی بیچ میں نہ بولیں میرے بولنے کے بعد آپ اپنا بتاویں کہ شوائے اس سوکھ کے اور کیا ادیشیں بساو اور اس کے ادیش کیا ہے لکھ سے کیا ہے منوش شریر میں اور بھارتی سنسلتی میں نشد دریتی سے پاپ کرنا پاپ کر کے نشد دریتی سے بھوگ بھوگنا اور جو دس بندی کرا دیا نگاری سنتان اس پر نہیں کرتے ان کے ہاتھ کا پندور پاڑی بڑے لوگوں نہیں ملتا تو وہ نہیں ملتا دراشی سے ہوگی وہ جائے لڑکوں میں آپ جاؤ گی دراشی سے لڑکوں میں کیا دکھا پھان کیا دکھا اتنی ہے کہ سنتان کم ہوتا ہمارا تکلی بنا پڑے کیا تکلی ہو ہندوؤں ہی پڑتی ہے خرچہ ہندوؤں گئی ہوتا ہے مسلمان کا نہیں ہوتا ہے عیسائیوں کا نہیں ہوتا ہے یہودیوں کا نہیں ہوتا ہے ہندوؤں ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ ہندوؤں کی شخص اوروں میں ایسا عنات کرتا ہوتا ہوتا ہے ایسی ایسی باتیں پھرائی جاتی ہے نارد مورس میں کہیں وہاں پر بیشو موٹسوں تیار ہے ندی کہیں وہاں پر بیشو موٹسوں وہ نہیں گرب گرانا ایسا کام کرتے ہیں گئے سال اکیس لاکھ گرب گرائے گئے ہیں اب اس سال کتنا ہوں کا پتہ نہیں اکیس لاکھ برون حتیہ کری گئے کیول بھوگیت سبھی لیے اور کیا مطلب اسے صحیح ہم رکھو آپ کو اگر سلطان پیدا نہ کرنا ہو تو صحیح ہم رکھو صحیح بیت سا رہے گا شرید کا ناش کرنا بیماریوں کھری رہے گا میرو داکٹر داکٹر نہیں ملے ہیں اس نے کہا ہے کہ اسٹیوں کے کمر کا درد ہوتا ہے پیسو پیٹ کا ساتھی کا درد ہوتا ہے لال اور سپید پردر ہوتا ہے کہ ایسی ہوتی بات منشیوں کی نشبندی کرنے سے آنکھوں میں اندھیر آتا لے گا اسٹیوں کے ایسی بیماری ہوتی ہے شریعتنا کمزور ہو جاتا ہے اور ردائیتنا کمزور کے زور سے توب سوٹے تو ہٹ پھیر ہو جائے اردن بھی جب انکار کرتا ہے جدھ سے تو بھگمان کہ کربیم ماس مگا پارتا نئی تتوئیو پدھیتے کہتے تو کربیم آتا مدھارنے کرتا ہے نبون سکتا ہے وہ کربیم ماس مگا پارتا ہے کربیم دھریم کین جوشتو ماس مگا پارتا ہے کربیم کوئی دھریے نہیں سکتا ہے کربیم آتا ہے جوشتو ماس مگا پارتا ہے وہ ہٹ پھر کام کروں گا سنتانے تو ہم تو کر سکتے نہیں سوائی کھا کروں گا یہ ہماری آدھر میں یہ بین و ماتائیں ہیں ان کا کتنا ترسکار ہے کتنا اپمان ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائی بھوگ سامگری کے یہ کوئی کام کی نہیں ہے میں اس کو ماتری شکتی کیا تھا چھوٹی کنیا ہو بچی وہ بھی ماتری شکتی ہے اور ماں کا درجہ سب سے ہونچا ہے اپنے سدھا میں پڑھا کر کے جب اپنے گھر پر بھیجتے ہیں تو انتیو بیاکھان ہے ماتری دیو بھاو پچھ دیو بھاو آچاری دیو بھاو اتیس دیو بھاو سواردھیایا ماتنا پرماتا ستھیم بھر دھرمان سارو یہ شکشہ دی جاتا ہے اس شکشہ پہلا داتنا آتا ہے کہ ماں کو ساکشات پرماتما کا شروع سمجھو پچاس نے سوگنا ادھک ماں کا درجہ ہے اگر ماں پڑھنا ہی بند کر دیا تو تمہارا درجہ کیا رہا رام جی نے کہا ہے جب لکشم جی کو مورچہ ہو گئی تو کہا کہ ایک بھشتی کے لئے پیارے بھائی کو گما دینا کسی کھلا دی ہے بھشتی کی کیا ہی ضد ہے بھشتی کی کیا ہی ضد ہے بھشتی کیا ہی ضد ہے بھشتی کیا ہی ضد ہے بھائی ہے بھائی ہے ملے سوہو در بھائی ہے بھائی نہیں ملتا کیسے ملے گا؟ ایسے ہمارا سانتا ہوئے۔ یہ ملتا نہیں۔ تو وہ ماتری سکتے ہی تمہارے میں نہیں رہی تو تم کیا کام کر رہی؟ میرے کو سرما آتے یہ کہتے ہوئے پر تو آج بسار کیا کہوں تو دو تین چار بار بن میں آگے یہ کہنے کی تب کہتا ہوں۔ تو اور سنو اور سنو بار بار یاد آگا ہے۔ تو یہ سنو۔ دکھو چاہ دے رہو۔ چوری جوان ہوگی کماری ہے تو بھوگ کا سادھن، گولی دے دیں گے تو اگر بگیا دیں گے، بیاں ہو گیا تو بھوگ کا سادھن، بدوہ ہوگی تو بھوگ کا سادھن، سبائے بھوگ کے سادھن کو اور کچھ نہیں ہے مستی۔ پیار کی دھوٹی میں جس لے سے کوئی کام کی نہیں ہے۔ یہ دشا آپ کر رہے ہو ہمارے ہندوستان کی کتنی لیچی دشا ہے۔ آپ کھان نہیں کرتے ہو کرپا کرو کرپا نہ دھو دھو۔ تو نسٹ کر رہے ہو۔ ہم نے ایک بات سنویں ہے وہ کہاں تک سچی ہے یہ تو ہمارے کو پتہ نہیں ہے۔ سوئی ہے میں اس میں سندے نہیں ہے۔ اس پر سو برسوں کے بیتر بیتر ہندو نام کا کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اس وہ رہنے نہیں دینا ہے بالکل ہی۔ یہ سکیل سوچی گئی ہے ایسا میں نے کانوازا سنا ہے۔ پتہ ہے دیگا۔ سنا میں میں ضرور ہے۔ کہ ایسا ہی بڑھ جائیں گے کہ مسلمان بڑھ جائیں گے کہ ادھر پیدا ہی کم ہوں گے۔ ہمارے دور ہمارے دور مرنے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ کیا رہے گا بتا ہوا۔ اور میں نے اپنے آنکھوں سے پڑھا ہے کہ سنکان ایک آتوا دو۔ موٹا موٹا۔ اور لکھا ہے کہ یہاں آؤں گھر بگیا جاتے ہیں۔ بھول لکھا ہوا۔ جے پر میں میں نے کم پڑھا ہے۔ دیا کرنے کا چٹو لکھے آئے۔ اس میں دورہ دورہن لکھ دیا ہے کہ سنکان ارک پیدا نہ ہو۔ کیونے ہندوں کے لئے۔ مسلموں کے لئے نہیں ہے۔ ہیسائیوں کے لئے نہیں ہے۔ اس کم کو نشت کرنا ہے۔ اور اس میں ہمارے بھائیر بہن بڑے اچھا پورو لگے ہوئے ناش کرنے کے لئے۔ یہی تنکر پھل بھشے ہیں نبھائی۔ تو آج وہی بھشے ہی بھوگ ہی آج پردھان ہو گیا۔ اور کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ کتنی بدھی ماری گئی۔ رام 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 رام۔ کہتے ہیں صاحب پالن کیسے ہو؟ بچہ بچہ کی شادی کیسے ہوگی؟ ان کہوں سے ملے گا یہ کہوں سے ملے گا۔ برکھ زیادہ ہوتے ہیں برسہ ادھگ ہوتی ہے تو منس زیادہ ہوں گے تو اناز پیدا نہیں ہوگا۔ بھگوان یہ یہ اندھیرا ہے۔ اور یہ ان مہنگا ہوا کم کم سے کہ جب سے یہ نصد بن دی اور ہوئی ہے تب سے ہوا اس سے پہلے اتنا مہنگا اناز دیں گا۔ پرشووں کو کھاؤ تو پرشووں کے لیے دچارے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ پرشووں کو کھاؤ تو آپ کے لیے اند کی ضرورت نہیں۔ اور آپ پر نہیں زیادہ ہوں گے تو اند کرنے کیا ہے تو بسہ بند ہوگی۔ اکال پڑتا ہے۔ اسے میں نے سمائے کہ نصد بندی میں راجستان سب سے آگے رہا ہے۔ تو راجستان میں ہی بسہ بھی ہوتی ہے۔ تو وہ بھی بسہ باتا ہے۔ کلی بارے ہی بارے دکھا لپڑے بلوان دکھی بھو لوکو مرے۔ مرے گے پینات نہیں۔ اب لوک مرے ان کو پہلے ہی کاتوں کو جو پیدا ہی جنہ ہو۔ ایسے ادیوگ ملے گے کہ آپ لوگ بھائی بھائی ملے کر کے۔ ہماری یہ بہنوں باتا ہے کیا کرتے ہیں؟ تو ماں ہو ماں 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 اونچہ نام سب سے۔ سرسنا ہوں ماں کا ہے۔ بوڑے بوڑے آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے۔ ایک ان کے موں سے سنا ہے۔ بڑے اچھے پار مارفک انتی میں اچھے پہنچے ہوئے بکھار میں سا ہے۔ ماں اچھی برسوں کی عوستہ رہے ہیں ماں کتنا عوستہ ہے ماں کا کتنی ماں پیاری ہے کتنی ماں اچھی لگتی ہے۔ ماں ملتے ہی ایک آرند آتا ہے۔ وہ ماں ہونا ہی بند کرتے ہوگی۔ آپ کیا کروگی؟ کیا آپ کا درجہ ہوگا؟ یہ ماں تری شرکتی کا مہار اپمان ہے۔ بڑا بھاری گور اپمان ہے۔ ماں بڑی دے شرکتی آپ۔ تو کیا بڑھوگی؟ ماں بڑھنا ہی بند کروگی۔ کتے سنتہا لگتے ہوگی۔ کہ سنتہا لگتے ہوگی۔ سینہ ملتے ہو۔ شرکتی آپ کیا کرو۔ گیتا میں آیا ہے پردانستاشو کندر پا۔ دھروا بیرودھو بھوتیشو کاموشو بھر تر شوہاں دھرم سے ابرد کام میرا سطوروب ہے۔ پردانستاشو کندر پا۔ آگے سنتہا پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہے۔ ہاتھاں مائتن ہم پرجم پرجاہ نہیں ہے تو مائتن ہم آدم نسٹ ہے کچھ کام کار رہی ہے وہ ہی جان مدیش ہو گیا جان جان کر کرا تیز کیوں چاہاں اگر کرو کیوں نرکوں میں جانے کی اکتیشتہ کرو راستہ نرکوں کا ہی نرکوں کا بنا ہو ادھار کا موقع آیا ہے مگر شریر ملا ہے آپ کے گھر پر کوئی جنم لے تو کوئی بھگت جنے گا بھگت کم جنم لے گا بند کر دیا آپ نے ہم دور ہمارے دو اتو ایک اتو اتو دو آپ جہاں دیکھر سنے میری بات کو پہلے پہلے جو ستی پرش کا سمبند ہوتا ہے اس میں بڑی بھاری آفشت ہی ہوتی ہے پرش کی اس لیم ہے ستی کی پرش میں بہت زیادے آکر سن ہوتا ہے وہاں دھرم کرم کا گیاں نہیں ہوتا ہے ایسے سمتان پیدا ہوں گے وہ نکرشت جیتی ہوں گے بھوگوں کے کیلے ہوں گے بھلے آدم پیدا نہیں ہو سکتے پرش کی پرش کے بعد نہیں ہوگا ہوں گے تیجہ سو تھے پانچ بہ سٹھے گرزوں پیدا ہوئے ہیں ایک یا دے بھوگوں کے پار بھولیں ہیں ہم دیکھیں پراب achoe جاؤں سے ہوں گے سولئے پیدا اور اس سے آپ کا سماج کیسا ہوگا مہان بھوگی پیدا ہوگا مجل سے پنا چش میں نہیں جائے گا ایسے پیدا ہوں گا اگر پاکہ بند کر دی یہ گتوہ دو ہو جائے جائز سے عوستہ کو لے کر جس بھائی کو لے کر سنت آمد پر نہ ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہوتی ہے ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ ان بھوگ اچھا سے پیدا کیوں میں چھوڑا چھوڑی اچھے نہیں پرنکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کوئی تمہسہ نہیں ہے اور آپ کے کیا ہوگا یہ گتوہ دو ہو تو کیا ہوگا کیوں بھوگی اچھا سے پیدا کیوں گے سورہ سوری ہوگی دھما پتہ کیسے رہے گا آج سورہ سنتے ہی نہیں ان باتوں کو سنے کیسے ہیں بھوگوں کے کیے ہیں بھی اور پھر پڑھائی ہوتی ہے جس میں آپ کو ہندی پڑھنی چاہیے تو ہندی پڑھنی سکتے ہیں آپ انگریہ سکولہ میں ہی بھرتی کرتے ہیں اور وہاں پر ہندی بول نہیں سکتے ہندی اکثر پر سیکھ نہیں سکتے ہندی بول نہیں سکتے اگر بولے تو ان پر ضرمہ نہ ہوتا ہے اسے رکے دینا پڑے گا چاہاں تمہارے گھنڈ دینا پڑے گا ہندی کیوں بول گیا آپس میں سورہ سوری بولے تو انگریہ جیب بولے اور انگریہ جیب چوہار سکھاتے ہیں کلکتے آگے میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کلکتے جاڑنے والے بہت بھائی بھرس بیٹھے بہنم آتے ہیں عیشائیوں کا چوہار ہوتا ہے اور بڑ دن وہ تو کتنا اسوں مناتے ہیں ان کو اور راماشت جنماشت میں کہا دیکھو اگر رام نومی کہا دیکھو تو کوئی بات نہیں اب وہ انگریہ جی انگریہ جی کہے ہوئے ادھر ہی ادھر سلتے ہیں کیا کیسا ہو گیا آپ کیا ہلے نہیں کرتے وہاں کسا یہ سکولہ ہم ہو گئی اس ہی نہیں جاتے بات اس اس رائی کی مہمہ میں نے ان کی باتیں سنی ہے اب موٹر چلتے ہیں لاری میں سورہ سوری بیٹھ رہے ہیں جارے ہیں سکول میں موٹرو میں خلال کرتے ہیں لہذا موٹر ہون سکتے ہیں اب میں دا رہان جی کو یاد کرو، کовалиیا یاد کرو، کس دیوتا کو یاد کرو، نئی چل چے اب چلے کے سبحخت تک سب آنکھ اور اسے کیا سکتہ ہے اسہ کی مورتی بنانتے کاٹ گی رہان مورت کسی بنانتے پتھرگی تے نام مورتیوں کو ڈھل پان جائے میں رہان سکتہ کی جائے اس کے سر سے تل جاؤ گا تو دوبیا ہو گا تمہارا کچھ چاہئے تو اسے سے مانگو رامجی سے مانگا کر کچھ ملے لیں اسے سے مانگا پتہ سا گیا پڑ 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 لگے ایسے ایسے کر چھوڑوں کو سیکھاتے ہیں یہ میرے کانوں سے سنا ہے میں نے بھائی نہیں یہ بات ہے ایسے کتنے طریقے جو رامجی جانے آپ کے سنتانوں کو یوں بست کر رہے ہیں آپ سنتانوں کو ناس کر رہے ہو کیا جیسا ہو ہمارا سانسٹر پڑے گا کون کون سیکھے گا آج ان میں انگریجی والے جتنے ملیں گے انگریجی پڑے دکھیں ملیں گے اتنے سانسکرت ملے ہوئے میں ہی ملیں گے سانسکرت میں پڑے ہوئے ان میں دیکھا تو یوگیتہ نہیں ہے وہ پرانے مامود پڑے ہوئے سانسکرت کے ہیں ان کے سامنے آج سانسٹری اور آچاری ہے پریتنے نہیں پتا سکتے پرانے ایسی دشا ہے ہاں کا کیا پریتنے ہوتا ہے بھائی کیا ہوتا ہے اب بنتر کیا ہوتا ہے نہیں پتا سکتے سنگیہ پرگرمی آرمد کی بات بھی پتا سکتے یہ لوگوں کی دشاہ اور اس کو بھی پڑتے ہیں تو سانسر ہمارے سانسکرت میں ہے کتنا بھی پڑتے ہیں کتنا بھی پڑتے ہیں پڑتے ہیں کتنا بھی پڑتے ہیں پڑتے ہیں کتنا بھی پڑتے ہیں ایک سرو کو پاگل کٹھا کٹے ہیں وہ تو مر گیا اب ایک سورہ رہا ہے اب کامتے ہیں کہ ایسے آشری بات دو یہ مرے نہیں تو تمہارے گھر میں کھان ہے وہ نشت کیوں کھری گا لے اب روتے ہو پرماتن تک تو پرابت کو یہ مار گئے بھائیو بہنو چیت کرو اور اس میں آجاؤ بھرم لوگ سے بڑ کر کے جو بھرمانند شک ہے جیون میتے کا شک ہے اس شریر میں پرابت ہوتا ہے اور میری چاہے آپ دندتا سمجھ دو بھگیتا سمجھ دو اگیتا سمجھ دو میں کہتا ہوں کہ جتنا بھرم جاند شکم ہے اتنا شنسار میں کوئی شاہی کام شکم نہیں سب سے شکم ہے تو اس کے لئے مندر شریر ملا تو مندر شریر کے لئے کٹھے نہیں تو شکم کس کے لئے ہے کیا کتے کے جاندے لئے مکدی شرم ہے آپ ذرا سوچو کتنے بچتلی بات ہیں اتنا شکم کوئی مارگ ہے نہیں اتنی انتی کوئی شکم ہے نہیں شکم آتنتم شکھین بھرم سنس پرشم آتنتم شکم بھرسکو کے شکھین راج ویدیا راج ویم پویتر مدی بچمم پٹک شاہوات گرم دھرمیم سو شکھن کر فلاب دیا جن لوگوں میں دھیان دیا ہے بچار کیا ہے ان کی بات جچی ہے ایسے ایسی بلکشن اس میں باتیں ہیں جو آپ چاہو تو بہت ہی بلکشن آپ کو پرتک شمینم دھو جائے پرندہ آپ تو بھوگوں میں ایتے نیچے اُتر گئے کتے اور گدھوں سے نیچے اُتر گئے اب انہوں کیسے سمجھاؤں وہ کیسے سمجھتے ہیں بھوگوں میں بھوگوں میں روپیاں میں ہائے روپیاں ہائے روپیاں ہائے روپیاں ہائے روپیاں میں کہوں وہ سمجھ میں آنے ہی مسئلے آپ کے روپیاں جیسے نکریشٹ بس تو کوئی نہیں ہے پر سمجھ نہیں اور میرے کو بیاتل کہیں گے کہ سمجھتا نہیں ہے میرے کو ملی آشی بات حالی آدمیوں سے کہ سوامی جی پیشو بنے سمجھتا میں تو کہہ دیتا ہوں بھائی میں نے پیسے رکھے ہیں اور رکھ کر کے دیکھا ہے اور نہیں رکھ کر کے دیکھا ہے آپ نے پیسے رکھ کی دیکھا ہے نہیں رکھ کر کے دیکھا ہی نہیں آپ کیسے سمجھو گے اکھر میں نہیں آئی بات ہم نے دیکھی بات پیسہ بہت کام کے چیز ہے پرم تو کب کہ بسنوں کی دوارا بسنوں لے کر کے ہم کام تو آسکتے ہیں کورا پیسے کیا کام آوے کیونے پیسے کیا کام آتا ہے پیسے ہوں گے لے سکتے ہیں پانی لے سکتے ہیں نوکر لے سکتے ہیں سوائی لے سکتے ہیں آوازی آج مطر سکتے ہیں پرس گلاس پر بیٹھ سکتے ہیں پیسے خرچ کرنا سکتے ہیں تو تمہارے اور ہمارے خرچ کرنا ہے پیسوں کا وہ کام آتا ہے سنگرے کیا کام آتا ہے چھوڑ آئیں گے ڈاکو آئیں گے مراج چھوڑوں ڈاکو سے ڈرتے ہیں آج کار پیسے والے راج سے ڈرتے ہیں جہاں چھوڑ ڈاکو کا بھے ہوتا راج میں جا کر پکارتے ہیں تو رکشہ ہوتی ہے آج راج کی طرف سے انجھکاری ہوتی ہے کہاں جاؤ گے رو گے کہاں رکشہ کیسے رو گے ایسے سنگرے نے راج میں لگے ان کیا سنگرے ہو جائے کتنا دکھ پا رہے ہو کتنے کتنے پاپ کر رہے ہو کتنے کتنے انیائے جھوٹ کپٹ بے مانے تھگی دھوکے بازی بشواش گھات کتنا کر رہے ہو اگر روپیوں کی یہ سنگرہ پاپوں کو تو آپ نے سنگرہ کر دیا ڈھرم کو اور بھگوان کو آپ نے تلانجلی دے دی اور اس لئے پیشہ ہی کٹھا کیا مرو گا تو کوڈیل ساتھ چلے گا نہیں جو ساتھ چلنے کی ست ہے آپ کی ستھی وہ آپ نے لی نہیں بھگواندان ہے کیاں آگے بہر آگے سنتائے سنتو سے جو آپ کے ساتھ میں چلنے کی کونجی ہے وہ تو آپ نے سکرے کی نہیں یہاں رہنے کی والی کونجی سکری سمیں بھرواد کر دیا کتنا بہر دکشان کیا دیا چیز کب ہوگا پرنسو مرحال میں نے دیکھا کہ میں نے پہل ہو گیا میں نے ایک یوگتی رکھی سامنے یہ مرحال تھے اور کئی آدمی تھے ان کے سامنے میں نے ایک یوگتی رکھی میں نے سمجھا میرا یوگتی کوئی کوئی کٹ نہیں سکتا ایسا سمجھ گئے میں نے اپنے شور پیزہ رکھی یہ نہیں ہوئی ایک آدمی کو روپے پیشے موٹ گرنے دیکھائیں گے تمہارا وہ جینب بھر تو کون جیے گا کون مرے گا میں نے سمجھا کہ میں نے بڑھی آئیے اسی دیج اب اس کے سامنے کیا بولے گا کہ ایک سرجن بولے کہ جسی سے پیشہ ہوکشن دے دی آئے گا پیشہ ہوکشن پیشے دے 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 پیشہ لے گا اور بسٹوں سے زیون ہوتا ہے اب کیا کیا آپ کو بات بتاؤں اب جان دو ایک تھوڑی اور بات بتاتا ہوں پیسہ ہے پیسوں سے بڑھ کر کے ہے بسٹو انہ ہے جل ہے بسٹو ہے کپڑا ہے مکان ہے یہ چیزیں روپیوں سے بڑھ کر کے ہیں یہ گھاس ہے پودھا ہے کھیکی ہے بھرکش ہے یہ پیدا کرتے ہیں روپیوں سے پیدا کیوں چیز کو دے سکتے ہو دے سکتے ہو بسٹو کھینی میں کر سکتے ہو پیدا نہیں ہوتا ہے بھرکشوں سے آناکھ کے پودھوں سے شاہر پیدا پیدا ہوتا ہے جسے مراں دلوار ہوتا ہے یہ چیزیں پشوں پکشی آدھت جانور یہ پیدا ہوتا ہے دودھ پیدا ہوتا ہے بیڑوں پیدا ہوتا ہے پیٹ پیدا ہوتا ہے تو جانور ہے پرانی ہے بیستھاور پرانی ہے بھٹھا دک ان سے اونچ ہے چلتے پرچے جنگم پرانی ہے اونٹ جنگم پرانیوں سے اونچ ہے بھدش سب میں منشی نہیں ہوتا ہے منشی جت میں بھدیوار ازنا کام کرسا ہو نہیں کرسکتے لوگ اور پر لوگ پر ادھار کرسکتے سوری دیا سکتے بھیکوٹ دیا سکتے بھرم لوگ دیا سکتے جیوی نبکت ہو سکتے پرما تطور پرات ہو سکتے یہ منشی ہے اس میں یوگ دیتے ہیں منشیوں میں بیویک کی پہتا ہے جتما بیویک ہوگا ست اشت نتی انتی کا بھیجن ہوگا تو جتما یہ سل جانے گا وہ بشیش مکھ ہوگا ساد سماج میں گرست سماج میں بھائیوں میں بہنوں میں جبکے بیویک تیز ہوگا وہ سماج میں بھی دکھن ہو جائے گا بشیطر دیگر اور بتا ہے سکھ دیو جی مراج آگئے تو بڑے بوڑے بوڑے رشیبونی کہتے پرکت تیرا بھاگ جاترت ہوگیا سکھ دیو مراج آگئے سوڑے 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 بس کا سوڑے بس کا چھوڑا سوڑے بڑے دیو ملے اوٹھ دو گیا سمان کرتے آسون دیتے راجاؤں کے آسنا کورسی کا بچار ہوتا پرشی کے کیا بات ہے تو وہ ہماری گیاں برد ہے وہ بڑھا ہے آوستہ سے ارکیسوں کے سوڑے رشیب بڑھا نہیں ہوتا شکدے رہے وہ پڑھا رہے جائے پرندی تیر بھاگو تیر وہ اس کے آسر میں کچھ نہیں ہے بہتا سری بھالے اب دھو تو بیشہ سریہ اور بھالے کو بیشہ کر رہے کوئی جھوڑ سالے کوئی پڑھل کہہ رہے وہ مست میں دھیر بھالے اس بھالت کا پڑھن کر رہے مست میں کس کی مہمار ایسے درت کی تیاغ کی مہمار وہ تیاغ میں کیا ہوتا بیویک تو بیویک کی مہمار اور بیویک کو کام لے کر اپنا کو دھار کرتے جیب المقت ہو جائے اس کی مہمار وہ پڑھ ملا ہے بھائیو بینو آپ کو اور ہمارے کو ہم اس تتو کو پرابط کر سکتے ہیں منش سے ماتر کا عدی کار ہے میں نے بشیس دن دھومے پاک دیکھی ہے تو بہت آستری آیا من میں پسندتا ہوئی کہ منش کی کوئی پرستی ہو سکھ دائی ہو دکھ دائی ہو دھروتہ ہو دل جنتہ ہو بیماری ہو سوسکتہ ہو آدھر نہیں ہو درہ در نہیں ہو کیسے ہی کیان ہو سلسال میں بروگر دو کو بھی پڑھ دے گئی تھا پر انتو پرماتما کی پرابطی ہزاروں لاکھوں کرونوں کو ایک ہوتی ہے اس میں پھارک نہیں ہے سب عدی کاری ہے پرماتما کی پرابطی کے سب عدی کاری ہے پر انتو بیویک کا حضر کر ساتھ اشت کو سیسے ہزاروں کو سمجھ کر کے سار کرنہ کریں سکتہ کی پرابطی کریں تو منشی ماترو سکتوں کو پرابط ہو سکتا ہے اتنی یوگی تاورہ منشی وہ منش کی شرشتی نسٹ کر دے گی اور دھرمم ایسی بات نہیں ہے مرے پڑے رہیں گے کیاں مد کی رات نہیں ہوگی تب اس کا انسان ہوگا ابھیر ساپ نہیں ہوگا قل کا لیای ہوگا اس سمائے میں ایسائیوں کے دھرم کا گھنٹا ہوتا ہے گرزہ میں جاتا ہے دھرم کا گھنٹا ہمارے پاپ کا ایک منٹ بھی نہیں ہے کھانا پینہ اوٹسنا پیٹھنا سوڑا جگنا بیوہ کرنا پیدا ہونا بچوں کا سب شانسٹر کی ریتی سے دھرم کی ریتی سے شوہ تکر شیر کرو بہتن کو مکر کی باتو دھرم کی ریتی سے دھرم کا گھنٹا ہے ایک آٹھ پاڑ ساتھ میں جانا ہے ہمارے سب ہی ماتر جیتنا جیوہا جیسے دھرم سے اتباروش کوئی کام کوئی بھی بھرمان کو پوش ساتھ براہمان کے کاریا کاریا بیوہ ستوں کرتا بے کی بیوستام ہے ساتھ براہمان ہے ساتھ براہمان ہے ساتھ براہمان ہے یہ سب کا دیت رہ رہے ہیں ساس وہ نہیں ہے وہ اندھا ہے کسی بات میں دکھتے ہیں ایسی شدہ سنس کے سے اتنا ستیانیش کر دینا پڑھے گا کون آج اتنے رہتے ہوئے بھی آج یہاں دیکھے تو بھی پڑھا لگا آدمی نہیں ہوتا بہت کم ہے کوئی بیٹھے میں جانتا نہیں ہوں اچھے پندیت بھی ہو سکتے ہیں جاپور میں اچھے اچھے بندوان ہوئے جاپور کلی برشی تلتی ہے وہاں کی پریشنہ ہوتی ہے دیدھے کا پرچار ہے وہاں ایک دن میں کہہ دیا مراج کے سامنے آپ آچاری ہیں بیاتن کے لیے آچاری ہیں آئیو بیٹھ کے لیے آچاری ہیں آگریہ دیو پرہی کے لیے یہ سامنے کہہ دیا کہ کرنے ہوگا انتا کنسود ہوگا تو کلیان ہوگا سنا دیدھے بات کہ یہ گواب کہ انتا کنسود ہوگا تو کیان ہوگا تو پیہار کی ادھگاڑی ہوگی تو میں نے کہا کرن سود ہونے سے کار یہ سود ہوگا کارتے کی سود ہوگا سادھ ہے کہ کمم کارنا کوئی کام کیا جائے کرتا کارم کارنا سمپدان اپادان یہ سود ہوگا تو کارنے بڑیا ہوگا لیکھ نہیں بڑیا ہوگی تو کارنے بڑیا ہوگا لیکھ نہیں بڑیا ہوگا لیکھ نہیں بڑیا ہوگا انترکنس کو دونے سے کیا ہوگا کرن اس میں کرن لگا ہوگا وہ اسے کاریے گھوڑ جائے سجھ ہو جائے گا ساتھ اکتما مکرن من مکریا ہے اتنت اپکار بہت اوستا کار کرن سمیہ ہوتی ہے کاریے سے پڑکستو تھی ہیر بیاپار آدن انترم کرن تم بھویت تینا اس کے نام کرن ہوگا جس سے کاریے سے دوتا ہو اور پرماتمہ کاریے ہے کیا آپ ہرے سے کاریے یہاں پوچھے گا تو نہیں کری مرہت گیشن آپ کو پوچھا رہے گی تو مريک کسی بات کے دی جگرے جگرے کارا انترہ شدو ہونے سے گیاں ہوگا ہم نے شدو ہونے سے اور آپ نے خرنن کے جان انترہ شدو کہ انترہ شدو کا کاری شدو جائے گا اسے کے پاس کاریے سمیہ جائے گا کاروانا شدو ہونے سے جگرے جا تھا بتوستو وہ حق نہیں رہتیان ہے اب کو وہ حق نہیں پسготов کرد 건데 کام کرد ہے اس کیقہ است؟ جلوہ موکاہ چاہاں کروں فراتہ جل کی ہے اس کیق executed ب spell سنت Lovely ب Czechروف کسی اگر کون سمجھ منا کسی اگر کھانی نہیں پڑتی بھی جہان نہیں دیتے یہ ہندوستان ہے ہمارا بھارتو بارش یہ ہماری شد سنسکرٹی دنیا ماترک دو ہم مانگتی ہے اس آترکی مانگتی ہے مانگتی ہے اس آترکی ہے اس آترکی ہے ہمارا جنموارک ہے یہ ماری عوار کمین الرح Evil 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 Nova ہماری شدہ씨 اگر کون مہمی حضور دیں کون پڑتے ہیں شواروں کے 5 ایت mand gamesいて چراغز ی between 내� tight vikal everywhere کارانی سپеди اکشر iha theme یہ سب دیکھنوں کے VB queجر Grant 手います یہ سب دیکھنے ہیں سب دیکھنے ہیں اگری اگری ایسی بدکشن بیدیا اس بیدیا کوئی آدھر نیز جانتے ہی نہیں بڑی کشن ہے ایک بڑی سنگر ریتی بتائی ہے ان پدھتی بتائی ہے پر کھیال میں یہ دن کھیال کیا ہوئے پڑھے تو تو بھائیو بہنوں چیت کرو حسنہ ہو اپنے سمیہ کا ایسے ناس مت پو شریر کا ایسے ناس مت کرو ساودان ریتی ہے ہمارے دکھ ہوتا ہے اس وقت ہم کہتے ہیں آپ ماند تو بڑی کرپا ہوگی بڑی مہرمانی ہوگی نہیں ماند تو اللہ چاری یہ کریں کیا اون کیا کرے ہم نے کہا اس میں ہے کہ بیل بیل سوٹے اور بہمان کیا سوٹے اون کیا کرے اون کیا کرے تو سجنوں کرپا کرے بہت سمدھی بیتوں میں لگو جو موقع آیا ہوا ہے ماند اور شریر اور بھارت ورش میں جہاں گنگا اور جمنا جی بیتی وہاں اور کلیوک کا موقع اور سمیہ میں پرماتما اتنے شستے نہیں ہیں آج سمچی جنگیں گی ہوگئی اور روپی شستے ہوگئی شیر بھر گی آتا ہے روپیہ کا آج وہ کلدہ روپیہ ایک دیا جا تو چالیس پہتاریس روپیہ ہوتے ہوسکے تو ہرہی بھی بکرل شیر ایک دیا جاں دیا جاہا ہے شیر بہت سمدھی بھی یہ یا روپیہ شستے ہوگیا ہے شیر بہت سمدھی بھی هذه اور پی اب شیر کر لگے چاریس روپیا تو ایک روپیا کے چاریس روپیا ہو گئے تو روپیا سستے ہوئے ایسے بھگوان سستے ہیں آج کا کیونکہ بھگوان کو کوشتے ہیں نہیں نکمہ بیٹھے ہیں کوئی یاد کرو تو آجیا ستے ہیں بھگوان کہتے ہیں گرہاں کو ملا تو سوئی میرا بھی ایسا موقع ہے بھگوان کو مانے والے ہی نہیں رہے مرس یہ کام کو روپنا ایسے کیوں سماج کے پیشے پڑے ہو جاتی نہیں کرنے کے لئے کرپا ہمارے کو زیریں تو کس دن ہم یہ باتیں بناتے ہیں ان ماتلوں کی پیدا ہوئے ہمیں اور کان سائے پسا ہوتے ہیں یہ ہماری جرنی ہے ماں ہے ہمارے سنت آئے دیوانی سی کے سمجھ ہمارے اوپڑا ہاتھ آئے بھولو کہ ان کو بھائی تم ہمارے ماں باپ ہوں تم گریسٹو آنا گریسٹو سے ہم پیدا ہوئے اور گریسٹو سے ہم پڑے تو پیدا جن سے ہوتے وہ ماں باپ ہوتے تم تو ہمارے ماں باپ ہوں اور دیوانی ساتھ بولے بابا جی کہ تم ہماری بیٹا بیٹی ہو یہ دون باتیں کہ تم سے پیدا ہوئے تم سے پڑے تو ماں باپ ہوں گے اور آج اگر ہم دیمار ہو جائے ہمارے بیٹا بیٹی کون ہے تم ہی تو سیوہ تو ہی کروں گے بیٹا بیٹی سیوہ کریں اور بھوڈا بیٹی کون ہے تم ہی ہماری بیٹا بیٹی ہے تو ہمارا ضمہ باپ ہی ہوگا ہے اور بیٹا بیٹی کی آپ ہی ہوگا ہے سننڈی کوٹم بھی ہی ہو اور کون ہی ہماری ہم تو اکیر ہیں کچھ نہیں ہمارے پاح ہمارا جو کچھ ہے آپ گئی ہے آپ کی ادھی میں ہم رہتے ہیں ادھیتے ہیں اب دکھ ہوتا ہے آپ کی آفت دیکھ کر کے آپ کی دشاہ دیکھ کر کے کیا تو آپ کی جیبت دشاہ ہوگی اور کیا مرنے کے پاس دشاہ ہوگی اور کیا بیمارت آپ کی مر گئے ان پچھلوں کی دشاہ ہوگی کہاں جا رہے ہیں آپ کی پاپر وہ اندازہ اب بھی سوچو بہت سمیہ چلا گیا ہے بہت موشان ہو گیا ہے اور وہ رہا ہے اس میں پیدا آپ کیوں ناش کرنے کے دیو ملے گئے ایک جنگر جنر رہا تھا اوپر سے بجرہ بجر پات کے اوزہ آگے بیوی پٹ گئی تو کبھی کہتا ہے اے دیشو ہاتھا بنامار دور مائے لا بات اللہ کبھی لے دیشو یہ سبج کا سب جنر رہا ہے ام دھون سے ایک جنر دی مہنسا سی ماں بھی مہنسا چاہیے تو یہ کہ اوپر سے برشہ کر کے اس کو شانت کر دے آنگ کو اور وزر وزرم پونا خرب سے نر دیکستے ہیں تو بجر کیوں پٹ گتا ہے آگے دکھ کم ہے کیا ایسا نشت ہو رہا ہے پڑھائی نہیں ہے بجار نہیں ہے سورہ سوری کنز جا رہے ہیں دھرم کرو کا گھام نہیں ہے ایسے نہیں اس پھر مہراج بزر پڑھتی ہے شانتانی بہنگو تو وزرم پونا خرب سے نر دیکستے ہیں تو کہ پہا کرو آپ سنٹان نہیں ہوتا ہے مندسی ہونے والے مندس ہونگے آپ کر داؤ گے بند اس آیو میں مسلمان ہوں میں پیدا ہوگے آپ کے بندس ناش کھائیں گا وہ ہونگے پھرسنوں پیدا ہوگے اور دیگے ہونگے کہتے بار بار دکھ ہوا تو کہاں سے دکھ پڑھنا پڑھنے تو پہلے ہو جائے دکھ مٹ جائے دکھ مٹ جائے نہیں دکھ ہی تو مل جائے کو راشت ہوا ہے کوئی سے نہیں ملے چیزے پہنچوں تو بڑھ جائیں چار چار شادی ہی گتے ہیں پندرہ پندرہ بیش بیش سورہ سوری ایک ہی کو سردان کی ہو سی سوری ایک آدمی کے دس ہو جائیں گے اور دس کے ایک ایک دس ہو گے تو سو ہو جائیں گے پھر ایک ایک دس ہو تو ہزاروں ہو جائیں گے میں نے کہا تمہارے اتنا پڑا گاؤں ہے ایک آدمی تم بتاؤ جس کے دس سنٹان ہو تو گھنا سے تو آٹ سنٹان والا بتا سے آٹ سنٹان تو ہے کوئی بیش 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 بی آوشکار کی جن نہیں ہے کہتے ہیں ایسا ادھر بعد یہ بودھی بھرش ہو رہی ہے سب جانے کر کے بھی ہم ٹھیک کر رہی ہیں ایسا مان رہی ہیں اکر میں نہیں ہے کیا کر رہی ہیں دکھ ہوتا ہے اس وقت میں ہم سے اپنے امام بھاپ نکال رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے دکھ ہوئے ہیں روز ہے آپ لوگوں گا وہ کیا کر رہے ہیں ایسی بات کرپا کرواندھا تھا پرماتما کی پرابتی کے لیے ملا ہوا مانو شریر اُس میں مانو سے ہی پرماتما کو پرابت کر سکے ایسا شریر ہی پیجا نہیں ہونے دینا زڑ ہی کاٹ دینا کتنا آنرس ہے پھر آج کوئی پیجا نہ ہو پرماتما سے ہی پرابتی یہ آپ کے ہندو سماج میں بھلکشو بات ہے علو کی بات ہے جو جیون مکتی آنند بھل لوگ تک کھا سکے اُنسے ری شہگنو انمت کھنا سکے ایک بھلکشو بات ہے جیون مکت کو ہے اور وہ آپ کو ہم سب ہو سکے آپ اور ہم ستتو کو پرابت کر سکے ایسا پرابت کر کے بھی پھر ایسا کرنا کہ اس پرابت کرنے جی یوگتا والا من سے ہی پیدا نہ ہو یہ اُدھیوں کر رہے ہیں کتنا آنرس کر رہے ہیں کتنا پاپ کر رہے ہو کتنا پسل کر رہے ہو ماں کا وہ بہنوں کرپا کر رہے ہو اب بھی آپ سے تو روش میں آجا آج کل کی بات ارنہ نے کہا ایسی بات تو وہ کہتے ہیں ایسی بات کہ کیا نہیں ہمارے کرا لے کہ ہاں بھشو کرا لے اپنے بھائی کرا لے اُتنیس ہی گیا ارنہ نے پوچا کہ شوائے بھوگت شاکی پورتی اور کیا ملتا ہے آپ نے کوئی لاب بتاؤ یہیں چنو کر بھشے تھلکے سے اے بھائی اے آپ نے کیوں بھشے بھوگ کو بڑی حسن جائے کہاں آخر سری گئے ہندوستان کی جس نے تم نشک ہو جائے کہاں کریں کیا کہاں گئے آپ عشی پیدا ہو گئے بینا بھائی آپ کرپا کرو پہلے والے ہماری ماتھاؤں کا کتنا حاصل رہ کتنی مریادہ سے کیسے چاہتے رہے آج کل کی سوچوں کہ ہوں کیا درستہ ہو رہے آج کل کی سوڑے کدھر جا رہے شکایت آ رہی ہے مرآلہ جا کر رہے تھے ہم سوڑی کو سوڑ دیتے مرآلہ مرآلہ مرآلہ